ڈاکٹر تمہیز ناو آج کی پروڈیس کے بارے میں بتائیں تمہیزن کچھ کلمات وہ یہ کہ جو آج ہم یہاں اسیمبل ہوئے ہیں جو ہمارا بینر ہے پی اے جی جینڈ کے پی اے جی سکولرز اسوسیشن کی طرف سے تو کچھ ڈیمانڈ سے ہماری کچھ ایسے درپیش مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم مجبوراً یہاں آگئے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کی وساطت سے بات پہنچ جائے جو حکام ہے یا عونریبل الڈی صاحب ہے جن مسائل کو فیس کر رہے ہیں تو کچھ زمین میں یوں عرض کرتا چلوں پہلا مسئلہ جو ہمارا مین ہے وہ یہ ہے کہ پی اے جی سکولرز جو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ پی اے جی ایمفل کرتے کرتے ہی ہم 32 ایرز کے پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو ونڈو ہوتی ہیں جوب کی وہ یہی پانچ سات سال ہوتے ہیں اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوویڈ کے مسائل تھے نامسائل حالات ہوتے ہیں اور کچھ یہاں کر بھی لوکل ایشوز رہتے ہیں اس وجہ سے ہمارے ویسے ہی پانچ چھ سال چلے گئے ہیں چار سال تو چوتھا سال تو کوویڈ کا ہے اس سے پہلے بھی کچھ مسائل رہتے رہے تھے تو ہماری گزارش پہلے آپ کی وساطت سے عونریبل الڈی صاحب سے ہے کیونکہ ہمیں یہ اس امید پر ہم یہاں آئے ہیں کہ گورنر صاحب تو ہیں ہی ہیں کیونکہ وہ شاید ہمارا درد بہتر سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سمجھ سکتے ہیں خود بھی ایک الیٹ اکیڈویشن ہے تو ہماری بات یہ ہے ایک کمپرینسیو جوب پالسی ترتیب دی جائے پی ایج جی سکولرز کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہم ڈیڈ وڈ بن جائے آگے چل کے بہت سارے سکولرز ایسے ہیں جو آل موسٹ چالیس کی حد تک کچھ تو کراس کر گئے ہیں کچھ کرنے والے ہیں تو ہماری گزارش یہ بھی ہے کہ جو عمر کی اوپری حد ہے اپر ایج لیمٹ جو ہوتا ہے جوب میں فار پابلک سروس کمیشن یا ایسے بھی اس کو انکریز کیا جائے تاکہ ایک بہت بڑا سکولر کا طبقہ جو ہے وہ ڈیڈ وڈ ہونے سے بچ جائے اچھا تو یہ تو ایسی ڈیمارز ہیں انشاءاللہ ہم جائیں گے احترامن جائیں گے عدبن جائیں گے اور منطقی دلائل کے ساتھ جائیں گے حکام کے پاس ایل جی صاحب کے پاس جائیں گے ایک رکیویسٹ کریں گے کہ ان مسائل پر ذرا گھوڑ کیا جائے یہ تو ایسی چیزیں انشاءاللہ جن کے لے کر ہم جائیں گے ہی وہاں پر بگر سمنل میں یہ عرض کرتا ہے چلوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایمیجیر کیے وہ یہ ہیں کہ ہمیں دو مہینی سے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم پی ایسی سکولرز کونٹریکچول جواب کرتے ہیں ایک ایک ایریجمنٹ کا تو ہم